اسلام علیکم میرے سبھی دیکھنے اور سننے والا امید کرتا ہوں کہ آپ بخیریت ہوں گے ناظرین عمران خان ایک کامیاب دورہ کر کے کوالا لمپور کا واپس آئے ہیں وہاں پر انہوں نے بہت افسوس کیا ہے کہ کوالا لم سربراہی اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا ان کو بہت دکھ ہوا ہے اور عمران خان نے جو مہاتیر محمد کے ہمرا کوالا لمپور میں پریس کانفرنس کی اس میں بھی کہا کہ ان کو بہت دکھ ہے کہ ہم سب ممالک جو ہیں مسلم ممالک جو ہیں ان کا امہ کا اتحاد ہوتا سب اکٹھے بیٹھتے اور مسلمانوں کے جو مسائل ہیں پوری دنیا میں ان کو حل کرنے کے لیے ہم ایک پلیٹ فارم مہیا کرتے کیونکہ OIC جو ہے اب اتنی لاغر ہو چکی ہے اتنی ناکام ہو چکی ہے کہ کوئی بھی مسلمان دنیا کا باشندہ جو ہے اس OIC پر ابھی جو ہے بھروسہ نہیں کرتا ہے ناظرین آپ کو بتائیں کہ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم نے تمام غلط فہمیوں کے پیش نظر چاہے وہ دانستہ ہوں یا غیر دانستہ ہوں تمام مسلمان جو ہیں وہ ان کو لے کر چلنا چاہتے تھے اور بتانا چاہتے تھے جو ہمارے پیغمبر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی حقیقے پیغام کے بارے میں دنیا کو بھی بتائیں جہاں پہ جو لوگ اس اسلام مذہب کو غلط رنگ دیتے ہیں اسلاموفوبیا کی وجہ سے وہ جو دشمنی کر رہے ہیں اسلام کے ساتھ بہت سے ممالک میں مسلمانوں کے ساتھ دشمنی ہو رہی ہے زیادتی ہو رہی ہے نقصان ہو رہا ہے مسلمانوں کا تو ایک ایسا چینل بنائیں ایک ایسا پلیٹ فرم بنائیں جس میں ایک رول موڈل ہو مسلم معاشرہ جو ہے پیش کیا جائے دنیا کے سامنے لیکن یو اے ای اور سعودی اور ان جیسے اور ممالک جو ہیں جنہوں نے ٹانگ اڑھانے کی کوشش کی ان لوگوں نے یہ سوچا ہوگا کہ کیا ان کی جو یہاں پہ یہ جو ان کی دادا گیری ہے چودراہٹ ہے عرب ممالک میں عرب ممالک کے اوپر ممکن ہے کہ عمران خان اردوان اور جو مہاتیر محمد ہیں یہ ان کی دادا گیری ختم کرنا چاہتے ہیں اس وجہ سے ان لوگوں نے جو ہے بہت ہاتھ پاؤں مارے ہیں ناظرین لیکن عمران خان نے بھی بتا دیا ہے کہ ابھی آنے والے دنوں میں فیوچر میں اگر کوئی ایسا مسلم اتحاد بننے جا رہا ہے یا بنے گا تو وہ عمران خان اس میں ضرور شرکت کریں گے مسلمانوں کی بہتری کے لیے امت کی بہتری کے لیے ان کو یہ یک جا ان کو یہ کٹھا کرنے کے لیے اور سب سے بڑھ کر جو اسلام کا غلط تاثر ہے بیرونی ملکوں میں مغربی ملکوں میں اس غلط تاثر کو ختم